ریب کان پیڑتا کو زندہ جلا دینے کی گھٹنا کے بعد انہاں فلس کو محلہ سرکشا کی صد آخرکار آہی گئی لہٰذا پولیس نے آپریشن پرہار شروع کیا ہے جس کے تحت محلہ اور بچیوں کے خلاف اپرات کرنے والوں کو جل سے جل پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا کیونکہ انہاں میں لگتار ہونے والی ریب کی گھٹناوں کی وجہ سے پولیس کو اپنی چھوی کی چندہ ستا رہی تھی اس لیے آن انفانن میں آپریشن پرہار شروع کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ اس کے ذریعے پولیس نے پہلے دن آٹھ لوگوں کو پکڑا ہے جو محلہوں کے خلاف ہونے والے اپرادوں میں شامل ہیں محلہ اور بلچیوں سمندی اپرادوں کے روک تھام کے لیے ہم لوگوں نے جتنے کیسے سے ہمارے پی آئی پینڈنگ انیویسٹیگیشن کیسے تھے ان کی سمیچھا کی اور اس میں جو وانچے تبیق تھے ان کی ایک سوچی بنائی اور ان کے دھرپکر کے لیے ہم لوگوں نے آپریشن پرہار شروع کیا اس میں پہلے دن کی کاروائی میں ہم نے آٹھ مجھوں کو راندپ کیا ہے اور ان کو ارشت کر کے ابھی مانی آدالہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس پیل وکرانت ویر نے جو بات کہی اس سے صاف جلک رہا ہے کہ پولیس کا آپریشن پرہار محلہ شرکشہ کے لیے کم اور پولیس کی ایمیج سوڑھارنے کے لیے زیادہ ہے تاکہ پچھلے دنوں میں ہوئی فضیت کو ٹھیک کیا جا سکے ٹھیک پچھلے دنوں اور ناو سے ہی ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں محلہ پولیس تنی ایکٹر دکھی کہ ایک پارک میں دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ان کے بھائی کو ہی پیٹنے لگی جب کی لڑکا لڑکیوں کو بار بار بہن بتا رہا تھا اور لڑکیا بھی گھر بات کروانے کی بات کہہ رہی تھی ان ناؤں میں پیڑت کو جلانے کی گھٹنا کے بعد کچھ کرنا تھا تو ہڑ بڑی میں جاگی پولیس نے اینٹی رومیو سکوڈ نے یہ کاروائی کر دی پولیس کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کاروائی کر وہ محلاؤں کی خلاف ہونے والے اپرادوں کو ختم کر دے گی لیکن سوال یہ ہے کہ ناؤں کی بیٹی جب نیائے کیلئے بھٹک رہی تھی تب کیوں نہیں پولیس جاگی بیرو رپورٹ انڈیا نیوز